السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین خلاص تراویح کی اس مجلس میں ایک بار فیسے آپ کا استقبال ہے آج ہم قارہ نمبر دس کے تعلق سے مختلف باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پارہ نمبر دس کی ابتداء میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کی مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے مال غنیمت جو کچھ بھی جنگ میں حاصل ہوگا اس کا پاچوہ حصہ اللہ کے نام پر رسول کے نام پر اور جو ہے یتیم و مسکینوں کے لیے باقی کے حصے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے جس کی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے آگے اللہ نے یہ کہا کہ جب دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو اس کے آداب کیا ہیں فرمایا نمبر ایک ثابت قدم رہو نمبر دو اللہ کا کسرہ سے ذکر کرو نمبر تین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جنگ کے میدان میں بھی نمبر چار آپس میں اختلاف مت کرو فتفشلو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے نمبر پانچ صبر کا راستہ اختیار کرو کیوں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نمبر چھے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَطَارًا وَرِيَا النَّاسِ جنگ کے میدان میں جاؤ تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خاطر ہونا چاہیے یہ جنگ میں قتال کے لڑائی کے آداب اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں آگے اللہ نے مختلف باتیں سوالے سے بیان کیے جنگ کے تعلق سے اللہ نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا کہ کیسے ابلیس کافروں کی طرف سے آیا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ کافر ہار رہے ہیں مسلمان جیت رہے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور وہ ایسے ہی ہمیشہ بھاگتا ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی منافقوں کا تذکرہ کیا اور مومنوں کو اللہ نے نصیحت کی وَاعِدُّ لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةِ ہمیشہ تیار رہو تیار رہو مضبوطی کے اپنے آپ کو مضبوط بناو طاقتور بناو جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے وسائل کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بناو اور آگے ایک بات اللہ نے ذکر کی جو بڑی اہم بات ہے وہ بات یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو آپس میں ایک دوسری کی محبت ہے ایک دوسرے سے مسلمان جو محبت کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِن اللہ نے ان کی دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے اے نبی لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِن اگر آپ زمین بھر کے خزانے خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ پاتے یہ کام اللہ کرتا ہے دل کس سے جڑنا ہے کس سے نہیں جڑنا ہے یہ کام اللہ رب العالمین کو زیب دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی اللہ آتھ کے لیے کافی ہے اور مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے لہٰذا اسی اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہیں آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اگر ایک کے مقابلے میں دس ہیں جنگ کے میدان میں تب بھی لڑائی کرنا ہے لیکن پھر اللہ نے دیکھا کہ مسلمان کمزور ہیں یا اللہ نے آسانی کر دی اللہ نے آسانی کر دی اور کہا ایک کے مقابلے میں دو ہیں تب تو لڑائی ضروری ہے اور اگر ایک کے مقابلے میں دو سے زائد ہیں تو ایسی صورت میں حاکم کے اوپر فیصلہ ہے تب چاہے لڑو یا نہ لڑو یہ اللہ کی نافرمانی تصور نہیں کی جائے گی جنگ بدر میں مسلمانوں نے ستر مشرقین کو قید کیا تھا ان مشرقین کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا 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 جانا چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ان میں سے جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہیں ان سے اپنے بچوں کو پڑھا لیا جائے جو فیدیہ دے کر چھوڑ سکتے ہیں وہ فیدیہ دے کر چھوڑ جائیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں چونکہ یہ ہم سے لڑنے کے لئے آئے تھے لہٰذا ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے انہیں قتل کر دیا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ پسند کیا لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ زیادہ درست تھا کیونکہ اللہ کا بھی یہی کہہ رہا تھا اور اس تعلق سے اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی اور اس سورہ کے اخیر میں جو سورة الانفال ہے آیت نمبر سیونٹی ٹو سے سیونٹی فائم میں اللہ نے مہاجرین کی انصار کی فضیلت میان کی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دیا سب کچھ لٹا دیا اللہ نے فرمایا ان کا بہت اونچا مقام ہے ان کے لئے مغفرت ہے بہت بہترین روزی ہے اللہ ان کے ساتھ ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دینے والا ہے اس کے بعد سورة التوبہ کا آغاز ہوتا ہے جسے سورہ براء بھی کہا جاتا ہے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے مکمل قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں آغاز میں شروع میں بسم اللہ ہے سورت التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کئی ایک وجہ علماء نے بیان کیا ہے دو اہم وجہ ایک وجہ یہ کہ سورت الانفال ہی کا یہ تتمہ ہے یعنی جو سورت الانفال کا موضوع ہے جو اس کا ٹاپک ہے وہی ٹاپک سورت التوبہ کا بھی ہے اس لئے بیش میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کی اس سورہ کے نزول کے وقت اللہ غصے میں تھا اللہ غصے میں تھا اور جب اللہ غصہ ہوتا ہے تو پھر اس کی رحمت وہاں نہیں ہوتی تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھا یا یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھا جائے گا سیدھے اس لیے کہ مشرک براعتم من اللہ و رسول براعتم یعنی مشرکین سے اللہ بری ہے رسول بری ہے اس لیے اللہ غصے میں تھا غصب میں تھا اس لیے یہاں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے بہرحال یہاں پر بسم اللہ نہیں کرنا چاہیے ایک سے لے کر کے سولہ میں اللہ نے کیا کہا مشرقین بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا یا مشرقین بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتے کوئی بھی مشرق نہیں کر سکتا اور اس تعلق سے دیگر احکام اللہ نے ذکر کی ہے سب سے پہلی بات کہ مشرق یہ خان کعبہ کا حج نہیں کر سکتا دوسری بات مشرقین کا داخلہ وہاں بند ہے تیسری بات اسی صورت التوبہ کے شروع میں ایک ایسی آیت ہے جس کو دیگر مذاہب کے لوگ لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذاہب ہے نعوذ باللہ کیا آیت ہے وہ آیت یہ ہے کہ فقتل المشرقین حیث وجدتموہم وخدوہم محصروہم وقعدو لہم کلا مرسد کہ جہاں بھی مشرقین کو پاؤ قتل کر دو میرے بھائی جب تک آپ آگے کا پیچھے کا پورا مکمل دیکھیں گے نہیں آپ کو پورا کونسپٹ سمجھ میں نہیں آئے گا کس تناظر میں بات ہو رہی ہے کس مسئلے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے یہ پوری آیتیں آیت نمبر چار پانچ چھے یہ پوری آیتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے حرمت والا مہینہ چل رہا ہو تو لڑائی بند کر دو لیکن جیسے ہی حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے تو جو تم سے لڑنے کے لیے آ رہا اس سے لڑو اور یہ مشرقین آ رہے تو ان سے لڑو اور ان کو مارو اور پھر آگے اللہ نے یہ مشرقین جو تمہارے سامنے لڑنے کے لیے آ رہے مقابلے میں آ رہے ان میں سے کوئی اگر تم سے پناہ ماغے فاجر ہو تو اس کو پناہ دے دو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں یہ اسلام کی تعلیم ہے جو صاف ستری تعلیم ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا جو دوسری باتیں ہیں یا جس کا تعلق ہی نہیں قرآن سے حدیث سے اسلام سے اس کو سماج میں پیش کیا جاتا ہے کتنی خلط بات ہے پھر آگے اللہ نے اس تعلق سے اور دیگر بات ہیں ذکر کی ہیں ساتھی آگے اللہ نے یہ بھی کہا کہ مشرقین یا اللہ کے گھر کو تعمیر بھی نہیں کر سکتے مشرقین اللہ کے گھر کو تعمیر نہیں کر سکتے اللہ کے گھر کو کون تعمیر کرے گا انما یعمرو مساجد اللہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا من آمن باللہ جس کا ایمان اللہ پر ہو قیامت پر ہو جو نماز قائم کرتا ہو زکاة دیتا ہو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور مشرقین مکہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مزید حرام کو آباد کرنا اصل لیکی سمجھتے تھے اللہ نے کہا جعل تم سقائیت الحاج و امارت المزید الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخری وجہ حدفی سبیل اللہ کیا ایک بندہ جو حاجیوں کو پانی پلاتا ہو اور مزید حرام کو آباد رکھتا ہو کیا اس کے برابر ہے جو اللہ پر قیامت پر ایمان لیا ہے یہ دونوں برابر ہیں لا يستعون عند اللہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے ہاں آگے اللہ نے بات ذکر کیا کہ دنیا کی بہت سے چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے لیکن یاد رہے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے دین سے ہونی چاہیے اگر ان سب کی محبت کو نیشے کر دیا جاتا ہے دنیاوی چیزوں کی محبت کو اوپر رکھ دیا جاتا ہے اللہ نے آٹھ چیزوں کا نام لیا قل انکان آباؤکم اللہ نے آٹھ چیزوں کا نام لیا ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی شوہر بیوی رشتے دار مال تجارت اور بلڈنگیں گھر پلوٹس فلیٹس وغیرہ اللہ نے کہا ان سب چیزوں کی یا ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت تمہارے نزدیک زیادہ ہو جائے کس سے من اللہ کی محبت سے زیادہ رسول کی محبت سے زیادہ دین کی محبت سے زیادہ فَتَوْرَبَّسُو تو انتظار کرو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ اللہ کی طرف سے عذاب کیانے کا آپ اللہ کی محبت سے زیادہ دنیا کی چیزوں سے محبت کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا آپ دنیا کی چیزوں سے محبت زیادہ کریں گے رسول کی محبت سے زیادہ کریں گے آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور آج یہی حالت ہے ہم دیکھ رہے ہیں محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں آگے اللہ نے ذکر کیا کہ گھمنڈ کا انجام کیا ہوتا ہے جنگ حنین کے موقعے سے صحابہ کی تعداد زیادہ ہوگی بارہ ہزار کی تعداد میں صحابہ تھے اور یہ تعداد دیکھ کر کے عجب کا شکار ہو گئے آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا تعداد کمتی تب کوئی نہیں ہرا پایا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا اللہ رب العالمین نے ان کے اس گھمنڈ کا عجب کا مزہ جنگ حنین میں چکھایا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے ان کے پاؤں اکھڑ گئے زمین تنگ ہو گئی بھاگنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے بارہ لوگوں کے اور کوئی باقی نہیں بچا لیکن نبی نے پھر بکارا انا نبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں کہاں بھاگے جا رہے ہو آؤ میرے پاس پھر اللہ نے اپنی رحمت نازل کی سکون نازل کیا اور پھر مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مسلمانوں کی فوج جمع ہوئی لشکر جمع ہوا اور ان لوگوں نے کافروں سے مقابلہ کیا اور ان مسلمانوں کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا آگے اللہ نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی کہتے ہیں عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ نے کہا یہ سب ان کی اپنی باتیں ہیں اللہ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے ساتھی ساتھ یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے علماء کو اپنا رب بنا لیا کیسے جب ان کے علماء کہتے تھے یہ چیز حلال ہے اس کو حلال سمجھ لیتے تھے جب کہتے تھے یہ چیز حرام ہے اس کو حرام سمجھ لیتے تھے اللہ نے کیا حلال کیا کیا حرام کیا یہ نہیں دیکھتے تھے بلکہ اپنے علماء کو بڑے لوگوں کو اپنا رب بنا لیا تھا اسے کو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور اللہ نے یہ بات بھی کہی کہ اللہ اپنے دین کی روشنی کو اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا پوری دنیا میں پھیلا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو برا لگے چاہے کافر اس کو ناپسند کریں لیکن اللہ رب العالمین اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا دنیا والے اللہ کا نور اللہ کا چراغ یہ دین کی روشنی بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اس کو مکمل کر کے رہے گا ساتھی ساتھ اللہ نے برے علماء کا تذکرہ کیا ہے برے علماء جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں سچی بات نہیں بتاتے حقیقی بات نہیں بتاتے دین کی اصل تعلیمات کیا ہے اس سے لوگوں کو روک کر کے رکھتے ہیں اللہ نے کہا دراصل یہ برے لوگ ہیں اور ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں زکاة نہ دینے والوں کا انجام اللہ نے ذکر کیا جو لوگ سنا چاہ دی مال روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ نے کہا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے جس دن ان کے مال کو گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا اور اسی کے ذریعے ان کی پیشانی کو ان کی پیٹ کو ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے اس چیز کا انجام جو تم نے دنیا میں اپنے لئے جمع کر کے رکھا تھا آج اس کا مزا چکتے رہو آگے اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا سورة التوبہ کے آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا جب سے آسمان و زمین قائم ہے مہینوں کی تعداد بارہ ہے مہینوں کی تعداد بارہ ہے منہا اربعہ تن حرم ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں رجب زیقادہ زلعجہ محرم یہ چار مہینے حرمت والے ہیں حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ان کا خیال لکھنا ان کی تعظیم کرنا ان کا تقدس اور ان کا احترام ہونا چاہیے یعنی دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس میں گناہوں سے زیادہ بچنا چاہیے یہ ہے حرمت والے مہینوں کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں قتال نہیں فساد نہیں گالی گلوچ نہیں برائیاں نہیں گناہوں کے کام نہیں بلکہ نیکیوں کے کام زیادہ کرنا چاہیے زمانے جاہلیت میں مشرقین اس کا خیال لگتے تھے صحابہ خیال لگتے تھے سلف خیال لگتے تھے آج کے زمانے میں مسلمانوں نے اس کا خیال لگنا چھوڑ دیا ہے اللہ رب العالمین اپنے محبوب لوگوں کی مدد کیسے کرتا ہے اس کا ایک نمونہ اللہ نے ذکر کیا ہے ہجرت کے موقعے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لئے نکل پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور یہ دونوں غار سور میں گئے چھپ گئے اور وہاں پر موجود تھے تین راتوں تک اس صورت میں اعلان ہوا مکہ والوں کی طرف سے لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگ کچھ لوگ غار سور کے دہانے پر موہ تک بھی پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ڈر گئے اور ڈر کر کے کہا اے اللہ کے نبی اگر یہ لوگ اپنے پیر کی طرف نظر کر لیں تو اے اللہ کے نبی ہمیں دیکھ لیں گے لیکن اللہ کی مدد آئی اللہ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی ما زنکا یا ابا بکر بسنینی اللہ ثالث ہما ابو بکر دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے اور ساتھی نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنی گبراو نہیں پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا نتیجہ یہ ہوا آنے والے چلے گئے اور اللہ نے اپنے نبی اور نبی کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کی آگے اللہ نے جنگ سے متعلق دی کر مسائل بیان کیے ہیں ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ تم سے لننے کے لیے آتے ہیں انہی سے لڑو لیکن جو لوگ تمہارے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرتے تم پر حملہ نہیں کرتے ایسے لوگوں پر حملہ مت کرو یہ اللہ کی تعلیم ہے اور اگر تمہیں زندگی میں کوئی مسئیبت آ جائے تو یاد رکھو مسئیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا کہہ دیجئے ہمیں ہرگز مسئیبت نہیں آ سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر صورت حال میں اسی پر یقین نکھنا چاہیے ایک چیز اللہ نے یہ ذکر کی بعض دفعہ انسان کی نیکیاں عبادتیں صدقات خیرات نماز روزے قبول نہیں ہوتے کیوں وَمَا مَنَعَهُمَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِ کہیں اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہوتا ہے بندہ کہیں رسول کے ساتھ کفر کر رہا ہوتا ہے کہیں نماز میں سستی کر رہا ہوتا ہے کہیں دکھاوے کے لیے دے رہا ہوتا ہے اس لیے اس کے عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ تعجب نہ کریں تعجب نہ کریں اللہ نے یہ سب آزمائش کے لیے دیا ہے مال اور اولاد یہ انسان کے لیے آزمائش ہیں زکاة کے مسارف کیا ہیں اللہ نے آیت نمبر ساٹھ میں ذکر کیا اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا وَالْمَسَاقِينَ سب سے پہلے زکاة کا مال کہاں لگے گا اللہ نے فقیر اور مسکین کا نام لیا فقیر اور مسکین ہمارے معاشرے میں ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں لیکن فقیر وہ ہوتا ہے جو زیادہ محتاج ہوتا ہے مسکین جو فقیر کے مقابلے میں تھوڑا کم محتاج ہو دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے فرمایا فقیر کو زکاة دیں گے مسکین کو دیں گے اور ایسے ہی جو زکاة کی وصولی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کو دیں گے کسی کافر کا دل نرم کرنے کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے گردن آزاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں آٹھ چیزوں کا اللہ رب العالمین نے نام لیا زکاة کا مال وہیں لگے گا اور وہیں لگانا چاہیے اور ایسے کچھ لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا جو اللہ کا رسول کا مزاق اڑاتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں یاد رہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانا دین کی کسی بات کا مزاق اڑانا یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اسلام سے دین سے خارج ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے جیسا کہ علماء نے نواقذ اسلام جو دس چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ کہ اللہ کا مزاق اڑایا جائے دین کا مزاق اڑایا جائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا جائے اس کی وجہ سے بندہ اسلام سے دین سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے دین کے کسی بھی بات کا مزاق اڑانے سے بچے آگے اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے ان کی صفات بیان کیے کہ منافقین آپس میں دوسرے کے دوست ہیں یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر کے رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی نے بھول گیا ہے اور ایسے لوگوں کے لئے جہنم ہے آگے اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا اور اللہ نے ایسے مومنوں سے ایسی مومنہ عورتوں سے وعدہ کیا ہے ایسی جنتوں کا جس کے نیچے نہرے جاری ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ بہترین ٹھکانہ ہے اور وہاں پر ان لوگوں کو داخل کر دیا جائے گا آگے اللہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مومنوں کو ساتھ میں لے کر کے کافروں کے مقابلے میں جائیے منافقوں کے مقابلے میں جائیے ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ منافقوں کے لئے استغفار نہیں کر سکتے مشرقین کے لئے استغفار نہیں کر سکتے پہلے نبی کو رخصت تھی کہ چاہے تو استغفار کریں چاہے تو نہ کریں اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کر لیں انتقال ہوا تو جو اس کے بیٹے تھے جو عبداللہ ان کا بھی نام تھا وہ صحابی ہو گئے تھے وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چلیے میرے اببہ کا انتقال ہو گیا آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے آپ کو پکڑا کہ آپ منافقوں کے سردار کی نماز سے جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے بہران نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنا کرتا بھی دے دیا کفن کے لئے آپ گئے آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منا کر دیا کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ ان میں سے کسی کے لئے بھی نماز نہیں پڑھیں گے نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے ان کے لئے استغفار کریں گے ان کی مغفرت کے لئے اللہ سے دعا کریں گے پہلے جو رخصت تھی جو آپشن تھا اللہ نے آپ بند کر دیا اور اسی کو اللہ نے صورت الطوبہ کے آگے کی آیتوں میں جو پارہ نمبر دس میں آیت آئے گی اللہ نے کلیر کر دیا کسی بھی مشرک کے لئے کافر کے لئے آپ استغفار نہیں کر سکتے اس کے گناہوں کی مغفرت کے لئے آپ دعا نہیں کر سکتے چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو اور پھر اللہ نے اس پارے کے آخیر میں اس جنگ کا تذکرہ کیا ہے جسے جنگ تبوک یا غزوے تبوک کہا جاتا ہے جو رومیوں سے جنگ ہوئی تھی اس حوالے سے کیا باتیں ہیں اور اس کی پوری تفصیلات کیا ہیں چونکہ اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اس لئے پارہ نمبر گیارہ کے ساتھ اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ان کا واقعہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے آج کی مجلس میں بس اتنا ہی اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پارہ نمبر گیارہ کے حوالے سے مختلف باتیں ہوں گی اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے شرک اور بدعات سے دور رہنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی